اسلام علیکم ناظرین آج ہم ہم کے لئے لے کر رہے ہیں بہترین قسم کا دھمکا قیمہ جو اپنے پارٹی کے لئے آپ انجوائے کر سکتے ہیں بہترین درزز دریں اس کے لئے ہم نے آدھر کلو قیمہ لیا ہے بارک مشین کا پسا ہوا ہے اس کو دھو کر اس کا پانی اچھی طرح خوشک کر لیا ہے دو ادھر ہم نے پیاز دی ہے درمیانی سائز کی اس کو بارک سلائس کی چکر میں کر لیا ہے ایک پاو دہی لیا ہے ہم نے پیسا و دھنیا لیا ہے ایک ٹیبل سپون کچھلی پاورر لیا ہے دو ٹیبل سپون پیسا زیرہ لیا ہے ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون یا حضب زائقہ لال مچ ایک ٹی سپون حلدی وان فورت ٹی سپون یہ بھونے ہو چانے لیا ہے ہم نے دو ٹیبل سپون خشخاش لی دو ٹیبل سپون یہ ایک ٹیبل سپون ہم نے جو ہے نا کسی برانڈ کا سیخ کباب مسارہ لیا ہے آپ کے مرضی اگر یہ نہیں ہے آپ کو ضروری نہیں ہے تو آپ اس کے بجائے حضب زائقہ جو ہے اس میں پیسی وی لال مچ شامل کر سکتے ہیں یہ دو ٹیبل سپون ہم نے ادھرک لیسن کا پیسٹ لیا ہے آتے ہیں اس کے پروسس کے طرف اس کے لئے ہم نے ایک کپ تیل لیا ہے اس کو درم کر کے ہم نے اس کے اندر سلائس سیوی باریک پیاس دال دی جو دو ادھر درمیانی تھی اور اس کو ہم نے گولڈن براؤن کرنا ہے جب تک یہ گولڈن براؤن ہو رہی ہے ہم نے جو خشخاش کو دھوکے سکھا کے رکھا تھا اور اس تاکہ اس میں سے ساری مٹی وٹی چھن جائے وہ اور باریک چھنا یہ دونوں چیزیں ہم پیس کر دیکھ کر آتے ہیں یہ ہماری پیاس گولڈن براؤن ہو چکی ہے اب ہمیں تمام غدرک لیسن تمام مسائلے اور پہپی سوی خشخاش چھنے اور پیاس دہی یہ سب ملا کر اس کے اندر اچھی طرح سے گول لینا ہے اور اس کو ہم ایک کولے کی دھونی دیں گے دو منٹ تک کے لیے دو منٹ کے بعد ہم اس کو اس کے اندر سے کوئلہ نکال کے رکھ دیں گے اور اس کو میرینیشن کر کے جب ہم نے اس کو دو گھنٹے تین گھنٹے اگر آپ کی دعویٰ تھے ایک دن پہلے بھی سب کچھ کر سکتے ہیں اس کو رکھ دیں گے دو گھنٹے کے لیے دو گھنٹے ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اس کی اب یہ جو ہم نے تیل میں ہم نے پیاز لال کی تھی اس ہی کے اندر جو ہے ہم یہ قیمہ شامل کر دیں گے یہ میں قیمہ ڈال کے اس کو دو سے تی مر تک اچھی طرح سے فرائے کریں گے اس کا کلر بھی چینج جائے گا اور اس میں جو تھوڑا سا پانی تھا وہ بھی فرائے ہو جائے گا اور اس کو جب ہم اچھی طرح سے اس کو فرائے کر لیں گے تو اس کے اندر ہم نے آدھا کپ پانی شامل کر دیں گے اس اسٹیج پہ ہم نے آدھا کپ پانی شامل کر دیا ہے اس کو اچھی طرح سے چلا کے اب ہم اس کو بہت دھیمی آنچ پہ کہ جس میں یہ قیمہ کل جائے تو اس کو رکھ دیں گے یہ ہم نے دھک کر دیا تھا یہ دیکھیں ٹریم آم آل میں تیار ہو چکا ہے ماشاء اللہ سے اس میں تھوڑا سو آئل بھی پر آگیا ہے تھوڑا پانی اس کو ڈرائے کریں گے اب اس اسٹیج پہ ہم نے آدھا نیبو اور پودینے کی چند پتے ڈال کر دھونیں گے اس کو پورا بھلکو ڈرائے کر لیں یا اسی اسٹیج پہ رہنے دیں پھر اس کے بعد اس میں ایک کوئلے کی دھونی دیں گے چولہ بند کر دیں اور پھر اس کے اندر ہم ایک کوئلے کی دھونی دیں گے دو منٹ تک کے لیے ہم نے کوئلے کی دھونی دیں گے اس کے آتے ہیں کارنشن کی طرف ہم نے پیاز اچھوالی کٹ کے رکھی ہے پودینہ ہے اور جو ہم نے پیاز لال کی تھی اس میں دھوڑی سے نکالی تھی ہے ہری میرچ یہ سب کٹ کے رکھی ہوئے جہاں ہم سرونگ کے وقت میں ڈال کر سر کریں گے اس کو آپ پوری پراتھے چپاتی نان کے ساتھ انجوائے کریں بہت لذیذ بنانے میں آسان اور مزیدہ دم کا قیمت تیار ہے آپ ان سب چیزوں کو انجوائے کریں اور امید ہے کہ آپ کوئی پسند آئے گا فاصلہ افضائی کے لیے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائز ورنہ نہ بھولیں جنہوں نے میری ویڈیو دیکھئے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ